تاملی اشارت پرگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا مکیش کی آواز میں فلم رانی روپ مطی سے اس نغمے کو لکھا تھا بھارت ویاس نے اور موسیقی سے سجایا اس انتر پاٹھی نے جسے پسند کیا تھا آپ سبھی دوستوں نے شاہ نگر یو تمال سے راہل منور سرلا منور اور روشنی منور اور اس نغمے کے لئے ہم تک ایمیل کیا عمر کھیر سے بھائی رضا خان جعوید خان اور شبانہ بیگم سنے کے خواہش منتھے لرشن پور سے رام جی ساہو جیونلال رجک اور نیمی ساہو ایش باغ پیلی کالونی لکھنوں سے رانی گپتہ مکیش کمر گپتہ اور رائے گھر شہر سے امہ اروین وینا اور جھانوی سنے کے متمنی التمش سمینہ مدسیر بھی تھے آپ ہیں جمعہ نگر کھنڈوا سے بچے بچے آپ سو جائیے پہلے ہی نغمے میں آپ کا نام میں نے شامل کیا گرگامہ مہاراشت سے گزینن نادرے ماروت راو پنچال اور اسی نغمے کو پسند کرتے ہیں جوت مال ویدھرو سے مہاراشت سے سنتوست خر سے وینات خر سے اسلام فاتمہ کالونی شریرامپور مہاراشت سے ناصر شایق نازینہ سے شاہید شنڈی کوپڑ گاؤں سے سوریش ملو دے ورشا ملو دے اور شردہ ملو دے اور بیہار کالونی کھنڈوا سے پرشاند شرمہ ریچا شرمہ اور انگنی سے چھما شرمہ شنڈی بزرگ مہاراشت سے کشور وڑت کر شبم وڑت کر اور پتر وڑت کر پروفیسر کالونی دلی سے آسمہ پروین آمنہ پروین اور پیغم ڈی پری مہر خیر عمر عمر خیر مہاراشت سے مہرنگر عمر خیر مہاراشت سے عفجیت گاؤں کر رہی سریتا گاؤں کر سیدھان گاؤں کر رنگنی سے پرمیلا جین اور مردولا جین گنج ڈونڈوار اتر پردیش سے آمیر حسین بیگم طیبہ اور محمد فضل بلائی نگر سے اشوک جاتو شام جاتو اور جوتی پردیپ سردھارت نگر دیرہ پور بھاولی سے گجانین یلی نفدی پیلی اشوک یلی کا بھی ایمیل ملا اس نغمے کے سنے کے خواہش منت ہے آپ تلنگانہ نظام آباد کے شیخ علبخش بیگم ربیہ شیخ اور شیخ رحم منہ اس نغمے کو پسند کرتے ہیں نرمدہ پارک منگل بیرا زیلا سولاپور مہراشت سے ماسٹر علیم پٹی لبنگی والے اور ندیم پٹیل ساتھ میں مجاہد پٹیل راج مادہ نگر بلڈانہ مہراشت سے نرندر نروڑے جوتی نروڑے اور اکاش نروڑے کی بھی ای خواہش تھی نرش نگر نرویل مہراشت سے پی ایس نوہا کر نرملا نوہا کر آپ سبھی دوستوں کا شکریہ لے جب سنیے پیار کی جیت فلم کا یہ نغمہ سوریہ کی آواز میں جسے قلم بند کیا ہے قمر جلال آبادی نے اور ترز بنائی ہے حسن لال بھگت رام نے سنے کے خواہش مند ہے آپ سبھی دوست گوکل دھام راجکوٹ سے مہیور دیوڑ شردہ اور پنکج پہرہ درک چتیزگر سے پوشن بنچور چند کرن اور چھایا بنچور لونٹی لہورہ سے پروہ دیوی اور ڈالی سنگھ اور اس نغمے کے سننے کے خواہش مند ہے اتمنگر دلی سے بودھراج خوروال کملارانی اور گیتکہ خوروال ناز منزل محصول سیتہ ماری بیہار سے اکرم حسن پرینس بیگم شرط اکرم اور بہو روبینا وسیم کو بھی اس نغمے کا انتظار مستانپورا پرنا جنگشن سے انانتا بھگت ارونا بھگت اور سلوچنا بھگت نوپورا اکولا سے گنیش بھیرر ورشا بھیرر اور انوراق بھیرر راہون نگر امرواتی مراش سے سیدھارت گنڈانے ارچناتائی گنڈانے اور پڑنے بیہار بھون دلی سے سمن یادب سمرن یادب شیبکوٹی چوک سے رمیش سنگ نیشا سنگ اور نکیتا نیروباد پندار کروا سے انیل برانڈے اوشاب برانڈے اور پراشی اور یوطمال مراش سے پنجاب رام ٹے کے یشودرہ رام ٹے کے اور شریعہ رام ٹے کے کی بھی یہی پسند اور ٹے دار گارڈن نیدلی سے رویندر سنگ چھاوڑا، اندریجیت کار چھاوڑا اور سویٹی چھاوڑا سننے کے خواہش من انیل برانڈے، اوشاب برانڈے اور پراشی لونڈے کے بھی یہ خواہش تھی کشو نگر امرواتی سے ہیرامن شنڈے، شلہ دیوی شنڈے، سوہا شنڈے، پرانہ تلاب دنگراو سے ولیولا انساری، سلطان انساری اور آسما ناز انساری یوطمال مراش سے ہی یہ ایمیل آیا لکشمن راو لکھنڈے، کلپنا تیلکھنڈے اور سیلیش لکھنڈے کے جانب سے شنی مندر چوک سے نشا، سینی، دیو کی بائی اور درگا تائی لالچند اور یشواند آپ ہمیں سن رہے ہیں گریہ بند میں اور رائے گھر سے مہندر جادو، جانوی اور اشک جادو آریا نگر کولکا، بلائی چتزگر سے اتم سنگ جنگیل، مورسا جنگیل اور انیل کمار ڈونڈی لہورا بلو سے تلسی داس دوبے، دیا دوبے اور کشا لیا آپ سبی کا شکریہ لیجے سنیے پیار کی جیت فلم کا یہ نغمہ سریعہ کی آواز میں موسیقی بادا نہ بھول جانا بادا نہ بھول جانا راتیں ہوئی اندھیری راتیں ہوئی اندھیری تم چاند بن کے آنا تم چاند بن کے آنا موسیقی وہ دور جانے والے موسیقی اپنے ہوئے پرائے اپنے ہوئے پرائے دشمن ہوا زمانا موسیقی اپنے ہوئے پرائے دشمن ہوا زمانا اپنے ہوئے پرائے دشمن ہوا زمانا موسیقی بادا نہ بھول جانا بادا نہ بھول جانا موسیقی موسیقی آجا کسی کی آنکھیں آجا کسی کی آنکھیں رو رو کی کہہ رہی ہیں موسیقی آجا کسی کی آنکھیں رو رو کی گہر بھی ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو ایسا نہ ہو کہ ہم کو کرتے جتا زمانا او دور جانے والے او دور جانے والے بادا نہ بھول جانا بادا نہ بھول جانا او دور جانے والے موسیقی تعمل رشایت پروگرام کی اگلے پیشکش محمد رفی کا یہ پیارا سا نغمہ فلم شگون سے نغمہ نگار حسائل لدیانوی اور موسیقی خیام پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے اینل کوچالے کا ایمیل آیا سوشما سے اینل کوچالی سوشما ہے ان دور سے شاستن نگر بھیر شہر سے کسن سبکال آشا سبکال اور وشان سبکال سانگلی زنلا جت شہر سے انتاف حضرے سف اللہ اور سباہت حضرے کاندلا بندرکس سے جگدش جہوری پوجا اور پایل لہے گاں ریلوے مہاراش سے دپک کرہاڑے آشش کرہاڑے اور کلپنا کرہاڑے کشنگن بیہار سے رویندر مہنداز آشا دیوی اور دیوشیری اور اس نے نغمہ کو سننا چاہتے ہیں رامچند راوکر انو راوکر اور روحیت راوکر شبنام اکرم اور ان کے بیٹا تبریز آپ ہیں ٹکری مدھے پردیش سے اور بیہاری کالونی دلی سے تلسی مسکین وینا مسکین اور آشش راجہ دیوڑی بھٹا پارہ سے کیارسہ ہو اکاش کملیش اور گن نولال اور اس نے نغمہ کو سننا کے خواہش مند ہیں کششور پرسائد گپتہ دادا ٹھاکور اور ماسٹر ردر گپتہ آپ ہیں راجنگر کانتین کے تن مدوانی ہونی چاہیے اور گزرات گاندگیرام سے پربین سونی پرثم سونی اور کلاواتی سونی دلی پرمیکر، حرشہ رمیکر، اکشہ رمیکر کا ایمیل ہمیں ملا راٹ گاؤں کیمپ امرواتی مراشت سے اور محمد قاسیم، محمد حنیف اور پینٹر بابو کھتری کالونی کھنڈوا سے کھرالا شریف کھنڈوا سے یہ ایمیل ہے سلطان محمد، سلیم چودری اور بیٹی ماہ نور کی جانب سے بورک، کھوڑا، پیترامل، زلاؤ جین سے وینود مند، نیہا جین اور دیپک مند جائرام، سنگانکر، سنگانکر، دشاند کمار، سنگانکر اور ارپیتا وارڈ نمبر ایک پھوپالی سے سٹی سنٹر، احمد آواز سے سرو سنار، کسیم سنار اور کنچن سنار ایمیل بی روڈ، گوالر سے سورش خورانہ پپی، کرن خورانہ اللبوی اور جناب آپ ہیں، فیض احمد، افسانہ اور حرین فاتمہ، گیتری کالونی، کھنڈوا سے کچھ اور نام آئے ہیں، نقمے کو سنا چاہتے ہیں دنکر ساولے، گنگا ساولے اور آپ کے شہر کا نام ہے شگر فیکٹری، گیبرائی، مہاراشتر گلاب کالونی، ساگر، مدی پردیش، مینہ، راجش، رنکی آروبو دلاوار خان حسینہ بانو اور علیز نیاب کا ایمیل ہمیں ملا رغبی نگر دلی سے یہ رات بہت رنگین سہی یہ رات بہت رنگین سہی اس رات میں غم کا زہر بھی ہے نغموں کی کھنک میں دوبی ہوئی فریاد و پورا کی لہر بھی ہے یہ رات بہت رنگین سہی تم رکس کرو میں شیر پڑھوں مطلب تو ہے کچھ خیرات ملے اس قوم کے بچوں کی خاطر کچھ سکوں کی ساغات ملے سکے تو کروڑوں ڈلڈل کر تک سال سے باہر آتے ہیں کن واروں میں کھو جاتے ہیں کن پردوں میں چھپ جاتے ہیں یہ ظلم نہیں تو پھر کیا ہے پیسے سے تو کالے دھمدے ہوں موسیقی 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 بھول گئے تھے اپنی ہرپی عشق و وفا کے جوش میں ہوں سب کچھ خان کر بے بس ہو کر اب آئے ہیں ہوش میں ہم کیا سے رہ گئے دل کے ارمان چھوٹا ساقی چھوٹا جان خونا ہی دھائے انجان رات کی محسن سونی سر کو جہاں تک رائے جاہاں ایسی کوئی دیوار نہیں ہر قسمت ہم دنیا میں پیار سے بھی حپدار نہیں دل ہوتا جو اپنے بس میں لیتے نہ پیار کا نہ خونا ہی آئے انجان رات کی محسن سونی آنکھیں پرنا دل نہ کھاں سہمیں سہمیں ارمانا کھاں خونا ہی تھا یہ انجان ابھی آپ سن رہے تھے لطا منگشکر کے آواز میں نور جہاں فلم کا یہ نغمہ جسے لکھا تھا شکیل بدائیونی نے اور موسیقی سے سجایا تھا راجش روستن نے پسند کیا تھا آپ سبھی دوستوں نے اس نغمے کو گنش پور گنج دونوارہ ایٹا اتر پردیش سے شما پربین شیک بیبی مسکان آر ایم فاروق شیک یونس خطری سادیخ خطری اور ایوب خطری چپا کلونی کھنڈوا سے اور منو والللہ نسرین مرزا اور سابیر شیخ پشن تھوک گنج دونوارہ سے ججر حریانہ سے بیٹو بھاٹیا ریٹا بھاٹیا اور جت بھاٹیا آداش نگر مولور پنجاب سے راش شرما مینہ شرما اور یوگی شرما اور سنیل پاٹک کمال پاٹک سوٹ بیبی گبیا انار کلی بازار جگراؤں سے کشو نگر امرواتی سے ہیرامن شنڈے شیلت دیوی شنڈے اور سوہا شنڈے اور اگالا زلا امبالا حریانہ سے راجندر کمار ملکیت کور اور آرتی رانی سائنگر امرواتی مہراج سے نارندر مرگے پیرا درشنی اور ڈاکٹر پیرنکا کالپانڈے اور یہ ای میل ہم تک آیا گاؤں ہنڈی کھوڑا زلا سرسہ ہریانہ سے رادشام شرما اندرہ شرما اور سارتھرک شرما کے جانب سے گنج دونڈوارا اتر پردش گنیش پور سے فراست حسین القمر جہاں اور محمد الفیض قیدوئی نگر سید پورا ٹاؤن سے زبرالی خان سبیہ زبیر اور انجمن خان اور اس نغمی کو ہم سننا چاہا ہے پیر زیادہ مراج الدین نجم الدین اور قیصر الدین نے بھی آپ ہیں سہلار پہلگام کشمیر سے سنے کے خواہش مندے دادا بابو روڈ گریڈی جھارکنٹ کے محمد یاسین انجان سیما نواز اور حسن نواز بھی اور مامول وادی ناندورہ سے سوپان تائیڑے وسنت راو بھوجنے آپ کا بھی شکریہ لیجے سنیے اگلا نغمہ تامل رشاد پورگام کا تلت محمود کی آواز میں ساتھ میں ہے محمد رفی بھی فلم ہے سوشیلا اس نغمی کی طرز بنایے سی ارجن نے پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے امتیاز امام آتش تہراب امتیاز اور ڈاکٹر محمد آسف رزا آپ ہیں گریڈی جھارکنٹ سے اور یہ ایمیل ہم تک آیا منجو کا ٹیلہ دلی سے کمل بلوجا مدو بلوجا اور ساگر بلوجا کے جانب سے سراج الحق رموہ روبینا بابو رموہ اور ہی نارموہ کا ایمیل ہمیں ملا بھومیشور سوراشت سے اور اس نغمی کو پسند کرتے ہیں سادھول شہر سے راجتھان سے ہیں رام کمار ریوار چندرکلا ریوار نیدلی جیل روڑ سے اتمنگر سے جان سینہ بیار ٹیلر اور سومن وروپ جالوکا سے مہندر سرکٹے ویجائے سرکٹے اور ملین سرکٹے امڑی ناندر مارا سے بالو اپا گڑھولے جوتی گڑھولے کرتی اڑورا بھومی کا اڑورا اور منت اڑورا کا ایمیل ہمیں ملا میہر اڑورا بھی ساتھ میں شری گنگانگر سے سرلاحی نیپال ہونی چاہیے بلکل وہیں سے ہیں یہ ارون کمار پرنکا کماری اور ان کے اہلے خانہ اور یہ ایمیل ہے سردپار سے پنجاب سین پاکستان سے ڈاکٹر رستم علی لگاری ناجمہ نوشاہی فیصل آباد سے اور مزفر علی سومرو ماشٹر ایس پاٹیل مینا رانی پاٹیل اور پرنکا عجیب پاٹیل حلنی زلا ناندیور سے لیجے سنیے اپنی پسند کا یہ نغمہ محمد رفی اور تلت محمود کے آوازوں میں فلم سوشیلا گم کی اندھیری رات میں دل کو نہ بے قرار کر صبح ضرور آئے گی صبح کا انتظار کر گم کی اندھیری رات میں درد ہے ساری زندگی جس کا کوئی سلا نہیں دل کو فریب دیجئے اور یہ حوصلہ نہیں اور یہ حوصلہ نہیں خود سے تو بد گمانہ ہو خود پہ تو اعتبار کر صبح ضرور آئے گی صبح کا انتظار کر گم کی اندھیری رات میں موسیقی خود ہی طلب کے رہے گئے دل کی صدا سے کیا ملا بھاگ سے کھیلتے رہے ہم کو وفا سے کیا ملا ہم کو وفا سے کیا ملا دل کی لگی بجھا نہ دے دل کی لگی سے پیار کر صبح ضرور آئے گی صبح کا انتظار کر رم کی اندھیری رات میں دل کو نبے قرار کر صبح ضرور آئے گی صبح کا انتظار کر رم کی اندھیری رات میں موسیقی ابھی آپ سننے تھے سوشیلہ کیلوم کا یہ نقمہ محمد رفی اور طلت محمد کے آوازوں میں اس نقم میں کے لیے اور بھی ایمیلز آئے تھے اور آپ سبھی انہیں پسند کیا تھا خیل بزار پانی پسے نرش ملوطرہ نیٹو لادو کوئل ملوطرہ پاپا جی نانا چند ملوطرہ اور بابو بھائی بھارتی دیوی ادھرپور سے جامعہ زلہ غازیپور سے سورش جیسوال ارمیلہ جیسوال اور دیپک جیسوال سمجھتی پور بھائر سے سننند کمار امن کمار اور امن کمار اور شورپ روڑ راجکورت گجرا سے نور محمد اللہ خانی ویہان اللہ خانی کا بھی ایمیل ہمیں ملا اسی نقمے کو سننا چاہتے تھے آپ سن رہے ہیں آقا عاشوانی کی اردو سرویس سے فرماشی فلم نقموں کا پروگرام تامل رشاد یہ پروگرام ابھی جاری ہے شب کے گیارہ بجنے کو ہیں یہ وقت ہوتا ہے خبر برے سغیر سے کے بولٹین کا تو لیجے سنیے خبر برے سغیر سے کا یہ بولٹین یہ آقا عاشوانی ہے اندادی قرص کی منظوری دی سومالی قضاقوں نے ایک بنگلہ دیشی پرچمبردار کارگو جہاز ایم بی عبداللہ کو بحرہن میں اغوا کر لیا ہے اس پر عملے کے تیش افراد سوار ہیں بھارت اور ایٹلی کی مشترکہ دفاعی کمیٹر کی دسویں میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوئی اور یورپی یونین کے سربراہ جوزف بورل نے کہا ہے کہ غزہ میں غزائی قلت کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اب خبریں تفصیل سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یونی فارم سیویل کورٹ یو سی سی اتراکن بل دوزہ چوبیس کو اپنی منظوری دے دی ہے اس بل کے نفاس کے ساتھ ہی اتراکن آزادی کے بعد یو سی سی نافذ کرنے والی ملک کی پہلی ریاست بن جائے گا اس بل میں کسیر ازدواجی ایک عورت کے ذریعے کئی شور رکھنے حلالہ عدت اور طلاق جیسے رواجوں پر توجہ عمر کو اس کی گئی ہے اس کے علاوہ جائدات سے مطالق حقوق شادی کے لیے برابرے کی عمر اور وراثت کے مسابق حقوق کو یقینی بنایا گیا ہے ایک سوشل میڈیا پیغام میں وزیرعالہ پشکر سنگھ دھامی نے صدر جمہوریہ کے جانب سے یو سی سی بلکو منظوری ملنے پر خوشی کاہزار کیا ہے صدر جمہوریہ دروپا دی مرمو اپنا تین روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد مورشت سے روانہ ہو گئی ہیں ان کے اس دورے کے آخری دن مورشت کی قومی اسمبلی میں وفد سطح کے مذاکرات مناخت کیے گئے ان مذاکرات میں صدر جمہوریہ دروپا دی مرمو اور مورشت کے وزیراعظم پروند کمار جگنات نے شرکت کی اس کے بعد دو طرفہ تعلقات اور بہمی اشترہ کو تابون کو مشتقم کرنے کے لیے چار مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے وزیراعظم نریند مودی نے آج پردھان منطری ساماجک اتھان ایوم روزگار آدھاری جن کلیان پی ایم سورج کے قومی پورٹل کا آغاز کیا اور ملک کے محروم طبقات کے ایک لاکھ چھوٹے کاروباریوں کے لیے قرض کی سہولت کو منظوری تھی انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ساماج کے محروم طبقات سے تعلق رکھنے والے متعدد سرکاری اسکیموں کے مصطفیدین کے ساتھ بات چیت کی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وکیسید بھارک کا دف محروم طبقات کی ترقی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مفت راشن مفت علاج پکے مکانات بیت الخلا اور اجولہ گیس کنیکشن جیسی سرکاری اسکیموں کے سب سے بڑے مصطفیدین محروم طقات سے تعلق رکھنے ہیں یا حاشے پر رہنے والے لوگ ہیں پی ایم سورج قومی پورٹل ایک انقلابی تبدیل لانے والی پہلے جس کا مقصد سماج کے سب سے محروم طبقوں کو اوپر اٹھانا ہے اس سے پہلے آج دن میں وزیراعظم موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 1.25 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے سیمی کنڈکٹر کے 3 پروجیکٹوں کو آسنگ کے بنیاد رکھا ان پروجیکٹوں میں گجرات کے دھولی رہ خصوصی سرمایہ کاری خطے میں ملک کا پہلا کمرشل سیمی کنڈکٹر فیب آسام کے موری گاؤں میں آؤٹسورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی اینڈ ٹیسٹ فیسیلیٹی اور گجرات کے سانند میں آؤٹسورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی اینڈ ٹیسٹ فیسیلیٹی شامل ہے کوئلے کے وزیر پرحلہ جوشی نے آج نئی دلی میں کوئلہ سیکٹر کے لیے پی ایم گتی شکتی کے قومی ماسٹر پلان کو جاری کیا اس پلان کا وقصت پی ایم گتی شکتی کے وزارت کے مرکزی پورٹل پر دستیاب جغرافیائی تہہوں کے ذریعے کوئلہ سیکٹر میں گہری بصیرت فرام کرنا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب جوشی نے کہا کہ یہ قدم بنیادی دھانچے کے پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درامت کے ہمارے طریقہ کار میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نصر کی جا رہی ہیں سومالی قزاقوں نے ایک بنگلہ دیشی پرچمبردار کارگو جہاز ایم وی عبداللہ جس پر کوئلہ اور عملے کے تئیس افراد سوار تھے کو سومالیا کے سائل کے نزدیک بیرہن میں اغوا کر لیا ہے یہ جہاز موزمبیق کے ماپوٹو بندرگاہ سے دوبائی جا رہا تھا یہ ایسا دوسری بار ہے کہ جب سومالی قزاقوں نے بنگلہ دیشی پرچمبردار جہاز کا اغوا کیا ہے ایم وی عبداللہ ایس آر شپنگ لائنس کمپنی کی ملکیت ہے جو چٹا گرام کی کبیر اسٹیل اینڈ ری رولنگ مل گروپ کی ایس آر ایم کی اگزیلی کمپنی ہے کی ایس آر ایم کے میڈیا سلاکار میزانون اسلام نے کہا کہ قزاقوں نے عملے کے تمام افراد کو یرغمال بنا رکھا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ منگل کے روز دن میں ڈیل بجے کپتان نے ایک مختصر پیغام بھیج کر انہیں اطلاع دی ہے کہ قزاقوں نے جہاز کو بیرہن میں اغوا کر لیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ قزاقوں نے اب تک ان سے مطالبے یا تاوان کے بارے میں کوئی رابطہ نہیں کیا ہے بنگلہ دیش جہاز رانی محکمے کے ہلکاروں نے بتایا ہے کہ وزارت خارجانے جہاز اور اس پر سوار عملے کے افراد کی رہائی میں تعاون کے لیے کئی بین الاقوامی تنظیموں اور صفارت خانوں سے رابطہ کیا ہے بھارت اور اٹلی کی مشترکہ دفاعی کمیٹی کی دسویں میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوئی میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے دفاعی سنتی اور فوجی تعاون کے وسیط امور پر تبا دخل کیا دونوں فریقوں نے بھارت بہرول کائل اور سیکیورٹی کے صورتحال پر بھی تبادلہ خیل کیا دفاع کے سیکریٹی گریدھر ارامانے اور اٹلی کے دفاع کے سیکریٹی جنرل اور نیشنل آرمامنٹ کے ڈریکٹر لیفٹینر جنرل لوسیانو پورٹو لینو نے اس میٹنگ کی مشترکتوں پر صدارت کی اس میٹنگ کا محور دفاعی اور سنتی تعاون کو بڑھانا تھا بھارت اور اٹلی نے گزشتہ سال اکتوبر میں وزیر دفاع راجنات سنگھ کے اٹلی کے دورے کے دوران دفاعی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے میٹنگ کے دوران دونوں فریقوں نے دونوں ملکوں کی دفاعی کمپنیوں کو بھارت میں مشترکہ پیداوار کرنے سمیت مشترکہ منصوبوں کے لیے ایک ساتھ لانے کے طور طریقوں پر تب علاقہ خیل کیا دفاع کے سیکریٹی نے اٹلی کی دفاعی کمپنیوں کی عالمی سپرائی کے سلسلے میں اور سپلائی چین کو بہتر بنایا جا سکے یورپی یونین کے سربراہ جوزیف بورل نے کہا ہے کہ غزہ میں غزائی قلت کو جنگ کے ہتھیار کے توہپا استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے غزہ میں امداد کی فرامی میں کمی کو ایسی آفت قرار دیا ہے جس کو انسان نے ہی پیدا کیا ہے نیو یارٹ میں قوم متحدہ کی سلامتی کانسل سے خطاب کرتے ہوئے جناب بورل نے کہا کہ غزہ میں ضروری زمینی راستے نہ ملنے کی وجہ سے وہاں انسانی بہران پیدا ہو گیا ہے اقوام متحدہ نے خبردار کیا تھا کہ غزہ میں کم از کم پانچ لاکھ چھتر ہزار لوگ شدید غزائی قلت کے حالات سے دوچار ہیں غزہ کی وزارت وزارت سیحت کے مطابق پچھلے دو ہفتے میں کم سے کم ستائیس لوگ جن میں زیادہ تر بچے ہیں کھانے اور پینے کے پانے کی شدید قلت کے سبب مر چکے ہیں اس دوران اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اسرائیل مصر کی سرط کے قریب واقعہ رفعہ میں فوجی مہم کے منصوبے کے ساتھ پیش قدمی کرے گا بھوٹان کے وزیراعظم ڈیشو شیرنگ ٹوبگے کل سے بھارت کے پانچ روزہ دورے پر آئیں گے اس سال جنوری میں وزیراعظم کے عوضے پر فائز ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا غرمل کی دورہ ہوگا وزیارت خارجہ نے کہا کہ اپنے دورے کے دوران بھوٹان کے وزیراعظم صدر جمہوریہ دروپتی مرمو سے ملاقات کریں گے اور وزیراعظم نریند مودی کے ساتھ دو طرفہ بچیت کریں گے وزیارت نے کہا کہ بھارت اور بھوٹان کے درمیان دو ستانہ رشتے ہیں جو اعتماد اشتراک اور بہمی سمجھ پور پر مبنی ہیں بھوٹان کے وزیراعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کو اپنی منفرد شراکتداری کا جائزہ لینے اور بھارت اور بھوٹان کے درمیان اشتراک کو مزید وسط دینے کے طور طریقوں پر تبالہ خیل کرنے کا ایک موقع فرام کرے گا بھوٹان کے وزیراعظم کے حمرہ ماں کی حکومت کے سینئر عودے داران اور مختلف وزارتوں کی سرکتہ شخصیات بھی ساتھ میں آئیں گی اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر صد جمہوریہ دورپادی مرمو نے یکسہ سویل کورٹ اتراکھن بل دوزہ چوبیس کو منصوری دے دی ہے وزیراعظم نریند مودی نے کہا کہ وکیسد بھارت کا حدف سماج کے محروم طبقوں کی ترقی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا انہوں نے پی ایم سورج پورٹل کا آغاز کیا اور ایک لاکھ چھوٹے کارواریوں کے لیے امداد قرض کی منصوری دی سومالی قضاقوں نے ایک بنگلہ دیشی پرچمبردار کارگو جہاز ایم وی عبداللہ کو بہرہن میں اغوا کر لیا ہے یہ جہاز پر عملے کے تئیس افراد سوال ہیں بھارت اور ایٹیلی کی مشترکہ دفاعی کامیٹر کی دسویں میٹنگ آج نئی دیلی میں منعقد ہوئی اور یورپی یونین کے سربراہ جوزف بورل نے کہا کہ غزہ میں غزائی قلط کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ برسہ غیر کی خبروں کا یہ بولیٹین ختم ہوا میڈیوم ویب ایک ہزار اکترکل ہرڈز موبائل ایپ نیوز اون اے آئی آر اور ڈی ڈی فیلو ڈیش پر یہ آکا شوانی کی اردو سربیس ہے ہم اپنے تمام سامین کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں پیشیں تعمل رشایت پروگرام کے باقی نگمیں موسیقی موسیقی رہا گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارا رہا گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارا کبھی ڈگمگائی کرشتی کبھی کھو گیا کنارا رہا گردشوں میں ہر دم موسیقی موسیقی کوئی دل کے کھیل دیکھے کہ محبتوں کی واز کوئی دل کے کھیل دیکھے کہ محبتوں کی واز وہ قدم قدم پہ جیتے موسیقی میں قدم قدم پہ ہارا رہا گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارا رہا گردشوں میں ہر دم موسیقی یہ ہماری بد نصیبی جو نہیں تار کیا ہے یہ ہماری بد نصیبی جو نہیں تار کیا ہے کہ اسی کے ہو گئے ہم جو نہ ہو سکا ہمارا رہا گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارا موسیقی موسیقی پڑے جب غموں سے پالے رہے مٹ کے مٹنے والے پڑے جب غموں سے پالے رہے مٹ کے مٹنے والے جسے موت نے نہ پوچھا موسیقی اس زندگی نے مارا رہا گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارا کبھی دگمگائی کشتی کبھی کھو گیا کنارہ موسیقی ابھی آپ سننے تھے محمد رفیق آواز میں یہ نغمہ فلم دو بدن سے اس نغمے کی طرز بنائی تھی روی نے جسے پسند کیا تھا آپ سبھی دوستوں نے جنگشن پلاؤٹ راجکور سے پروداسکوٹیچا ہنساکوٹیچا اور آشیسکوٹیچا اور اس نغمے کو سننے کی خوشمنتی بلائی چتیزگر سے تاریخ ست دیب شرمت درگا ست دیب اور سرشتی ست دیب فول آنگ نظام آباد تلنگانہ سے ایم وحید رومانی محمد فصی اور ڈاکٹر محمد زمیر کلشن مارگ ادھپور سے لالا سونی منجو سونی اور باب بھائی چاند دیوالا کافی پرانا نام چنڈگر سے ستش انیجا بیملا انیجا اور اس نغمے کی فارمائشن تک آئی سردھانا میرر سے انیل جین شیام جین اور ماسٹر شیوام جیوام جین کے جانب سے احمد پور کھنڈوا سے کلاش پھولمالی دیپک پھولمالی اور سمر پھولمالی بھولینات مارگ اندھور سے کشور تلریجا ریا تلریجا اور بابو سندھی کچ بجھ سے گنگا ونکر پیرتی اور جولی دونوری تیلی والا سے نیسار سلمانی شاہد سلمانی اور بیبی آلیا جاکھوڑ راجستان سے شمبودیال بھولا دیوی اور دیپک کمار اور رشمی زرنا راجکوٹ سے اس نغمے کو سننا چاہتی ہیں اور جین اندر ریڈیو لسنر کرب پربانی مہاراش سے روپیش سنگھئی مہش سنگھئی اور پرجیش سنگھئی سونالی شونالی نارنگ اور سوریش نارنگ ساتھ میں آشو نارنگ آپ آگئے سہارنپور سے بھوپالگر راجستان سے دھرمین چپا کپل چپا پوجا پڑیہار اور محمد اصغر علی شما پربین اور مہر بازار دھنباد جارکھنڈ سے نیس سوڑک ایمپی شاجاپور سے منموہن راجابت راج مدھو راجابت اور رسی رکشت گنیش واری کولاپور سے سمباجی ستار چیتن ستار اور سری کا ستار شانتی نگر کھرسوت کلا اجین سے اسلام خان دولاوت فردوس اور ایان دولاوت لیجیب سنیئے لطا منگشکر کی آواز میں یہ نغمہ فلم سنف انڈیا اس نغمی کی طرز بنای ہے نوشاد نہیں اور سننا چاہتے ہیں آپ سبھی دوست کنناٹک گل برگا سے محمد ارکم دن منتھال شبیر بنہاتی اور آصف اقبال اکولا مہارا سے گنیش کمار کاملے اور بھائیر رمیش کاملے مین بازار کنڈل واری مہارا سے گنگا دھر یمیکر پرمود یمیکر پردیپ یمیکر خنبوہ رامگن سے ویجے محبیا قویتہ محبیا اور پنٹر بابو گرین مارکیٹ جامنگر ہلار سے سلیمان کھرانی ہارون کھتری اور کرسنل بی بیرہ اپنے لکھا پی بیرہ باٹا پارا سے بج کمال موتیلال یادو عوصانت ویرگو اور چرمیری کورسیا کلاری سے اندربان سنگھ انوحب سنگھ اور شب سواراشت رائشکور سے جولی گجراتی جگدیش گجراتی اور لڑکمار جین ماندیر والی گلی کھڑاولی سے راشی دوسان انساری محمد سکیف انساری اور آسنا انساری اڑل گاؤں تحصیل شری گونڈا مہاراشت سے ڈاکٹرن انیل موہند شنڈے راج شری شنڈے اور کمال ابھیشیک جوانگر درخ سے آرسی کامڑے کرونا اور بیپول کامڑے مدوانی بیہار سے ایک اجازی لکشمن پرتاب جی اور شیک اللہ بخش مدوانی بیہار سے عربند کمار گوڑیا کماری بھاوی کماری اور احمد پور کھنڈوا سے کلایشک پھول مالی دیپک پھول مالی اور سمرک پھول مالی گاؤں نتھانا پنجاب سے حرجندر چندہ جزبیر اور ساتھ میں ریکھا اور راجدھانی رائپور سے نیلو میک ڈاکٹر ودنا کمار اور بکٹو کمار بولوال ملوطرہ اوم پرکاش ملوطرہ کا بھی ایمیل ہمیں ملا محالی پنجاب سے کنناٹک گل برگا سے محمد میں نے یہ نام شامل کیا بڑھروازلہ کھرگاؤن مدی پردیش سے پربین شریمالی مینہ شریمالی اور سنبلپور کنکیڑ سے بھاگو رام یادب جوتی یادب اور اجسوی گاؤں فرانسی سے راج کمار ڈوڈی پرمود کمار ڈوڈی پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی وسیم اور مطین بھائی پاکور جھارکن سے تم کمار بھگر شیطہ بھگت کی ستاشو اور محمد نیمد اچھا یہ نام آپ لے رہے ہیں میرا یہ ہے مسجد صدقیہ راجکور سے قنیج شابیر لکھانی قنیج شبیر ہونی چاہیے لکھانی اور مبشرا لکھانی ساتھ مقصود لکھانی اور ستیندر کمار چنسولیا آدھر ساتھک اور الوکک چنسولیا سردھنا میرڑ سے میں نے یہ نام شامل کیا جیل روڈ رائے گھر سے چھتیس گھر سے نریندر کمار تیواری مہندر کمار تیواری اور امہ تیواری اوپر کوٹ محلہ چوکنٹی بلند شہر سے محمد سید ابباسی نیغت پربین ابباسی شانواز سر فراز ابباسی اور شنی مندر چوک کھنڈوا سے درگا پرسا سینی انیتا سینی اور گھورپ سینی پٹے نگر مولار سے ڈاکٹر رمیش کمار ججوریا گاگرن دیب ججوریا اور آرزو ججوریا آپ کی پسند آپ کی نظر آج چھےڑا محببہ کی شہنائیاں دل کے ٹکڑے ہوئے اور جگرن اٹ گیا دل کے ٹکڑے ہوئے اور جگر نٹ گیا ون کسی کو ملار کسی کو خوشی ون کسی کو ملار کسی کو خوشی ایک گھر بچ گیا ایک گھر نٹ گیا دل کے ٹکڑے ہوئے اور جگر نٹ گیا ایک طرف اپنے دوبے ستاروں کا غم ایک طرف اپنے لٹتی بہاروں کا غم دل کے لٹنے کی چیستے شکایت کروں کچھ ادھر لٹ گیا کچھ ادھر لٹ گیا دل کے ٹکڑے ہوئے اور جگر نٹ گیا کس کو اپنا کہوں اب میں جاؤں کہا کوئی دیکھے محبت کی مجبوریاں دل لگایا تو دل کے خوشی مت گئی دل لگایا تو دل کے خوشی مٹ گئی کھر چھپایا جو میں نے تو تر نٹ گیا دل کے ٹکڑے ہوئے اور جگر نٹ گیا بجھ گیا دل تو اب روشنی کیا کروں لیکن جھرے ہوئے زندگی کیا کروں دل کے ٹکڑے ہوئے دل کے ٹکڑے ہوئے دیکھ دھر لکھ گیا دل کے ٹھکڑے ہوئے اور دھر لکھ گیا موسیقی ملے کے کھوٹا ہوں آ دل کے دھر جاؤں گی ناٹھے ناٹھے آج مر جاؤں گی آئیے سنتے ہیں نیا قانون فلم کا ہی نغمہ محمد رفیق کا گاہ ہوا اس نغمے کو لکھا ہے حسر جائپوری نے ترز بنائی ہے مدن مہن نے جسے پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے خیل بازار پانپس سے نریش ملوترانیٹو لادو کوئل ملوتراب اور پاپا جی نانگ چند ملوتراب اکولا مہاراج سے رمش کاملے دویانی اور گنش کاملے اور اس نغمی کو سنا چاہتے دودھ ساگر مارگ راجگور سے سیرت چنکیا سجید چنکیا اور شان چنکیا اور موڈل ڈان کنال سے سدھین نتن جگو دوا اور مہندر موڈل ڈھاکور صاحب موسیقی 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 تو کہے تو آسمان کی دجیاں کر دوں سنم آج ایک ایسی بھی وحشت تیرے دیوانے میں ہے تیرے دیوانے میں ہے شما میں طاقت کہا جو ایک پروانے میں ہے ایک پروانے میں ہے لجے سنیے شما فلم کا یہ نغمہ سمن کلیانپور کا گیا ہوا اس نغمے کی طرز بنایے غلام محمد نے پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے اسم جاوید شاگوپتانجن گمڑا جھارکھنڈ سے ای میل کرتے ہیں مونی کاتیواری رانو میٹم اور سنالی دوبے کے پاچپور کے شرط پاچپور شرمتی شوہ پاچپور آپ کا بھی ای میل آیا آپ ہیں اکولا سے اور شرمتی منی دیوی ساو جے پرکاش ساو اور ننہ منے انیرود بابو اور ریا جیا ستھاروڑا لیکسٹی ادھاپور سے نورتم گھوڑ ہیمانشو گھوڑ اور یش گھوڑ پرانی بلائی تین جرودہ چتیز گھر سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی بیغم حمید صدیقی اور زیشان احمد صدیقی اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا تعمل رشاد پرگرام ختم کرنے کہ اپنے میزوان محمد عمران کو دیجئے اجازت دیگم سے جل رہا ہے جنے پر دھوا نہ ہو دیگم سے جل رہا ہے جنے پر دھوا نہ ہو امکن ہے اس کے بعد کوئی انتہا نہ ہو کوئی انتہا نہ ہو امکن ہے اس کے بعد کوئی انتہا نہ ہو کوئی انتہا نہ ہو موسیقی دنیا تو کیا خدا تبھی خبران کے کہہ دیا دنیا تو کیا خدا تبھی خبران کے کہہ دیا خبران کے کہہ دیا وہ مہربان ہی تو کوئی مہربان ہو دنیا تو کیا خبران کے کہہ دیگم سے جل رہا ہے سامین ابھی آپ سن رہے تھے فرمشی فلمی نغم کا پرگرام تامیل ارشاد یہ آکاشوانی کی اردو سرویس ہے موسیقی موسیقی موسیقی